اسلام علیکم جی فرینڈز کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے تو دوستو یہ ہمارے پاس ایک زوجہ سنگل لیٹر کا کارڈ آیا ہے ڈریک ڈرائیو کا تو اس کے اندر مسئلہ کیا آ رہا تھا جی مسئلہ اس کے اندر یہ آ رہا تھا جی جب ہم اس کو آن کرتے تھے تو یہ اس کا مطلب ہی آن نہیں ہوتا تھا پاور ہی نہیں اس میں آتی تھی تو پہلے ہم نے اس کا مطلب پاور بٹن وغیرہ بھی چینج کیا سارے ہم نے معاملات کر کے چیک کیا لیکن یہ آن نہیں ہوا تو کافی دیر اس کے اوپر ورکنگ کرنے کے بعد پھر ہمیں اس کا سولوشن ملا اور الحمدللہ ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا اور یہ اب کارڈ اوکی ہے تو میں نے کہا یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں کیونکہ یہ کافی دوستوں کے بعد یہ مشینیں ہوں گی اس پر ورکنگ بھی کر رہے ہوں گے وہ اور ہو سکتا کہ کئیوں نے حل کر لیا اور کئیوں سے مطلب یہ مسئلہ حل نہ ہوا ہو تو میں نے کہا یہ معاملوں کے ساتھ شیئر کر دوں ابھی ہم کارڈ کو کھولتے ہیں میں کھول کے بتاتا ہوں کہ یہ پاور آن کیوں نہیں ہو رہا تھا چھیک ہو گیا اور اگر اس پرابلم کے علاوہ بھی کہیں سے یہ مطلب پاور آن کا ایشو آتا ہے تو وہ بھی میں بتاؤں گا کہ اس کو ہم کہاں کہاں سے حل کر سکتے ہیں لیکن آج جہاں سے میں نے حل کیا ہے لیکن موسٹلی کارڈ جو ہے نا میرا تو یہ دوسرا تیسا کارڈ ہے جس کو میں مطلب جو ہیں آج اسی پرابلم کو اسی جگہ سے حل کر چکا ہوں وہ جو میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تو آپ کنڈی جو ذرا ویڈیو جو ہیں وہ کمپلیٹ دیکھئے گا تاکہ آپ کو سمجھ آسکے ٹھیک ہو گیا تو ابھی ہم کارڈ کو کھولتے ہیں جناب کارڈ کو کھولیں یہ جناب کارڈ ہم نے سامنے رکھا ہوا ہے یہ ہے جی ہمارا کارڈ ٹھیک ہو گیا تو یہ ہے جناب ہمارا کارڈ کارڈ کو ہم نے کھول کے سامنے رکھا ہوا ہے ایک برہ میں مکمل کارڈ آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی شیپ کیسی ہوتی ہے یہ دیکھ لیں یہ زوجہ سنگل لیلٹ ڈریک ڈائیو کا کارڈ ہے اس کی شیپ کچھ ایسی ہوتی ہے ابھی جناب اس کو کلوز لے کے آئیں یہ چیز جناب آپ ذہن نشین کر لیں گے یہ والا جو ہے یہ اس کا پاور سیکشن ہے یہ والا ٹھیک ہو گیا یہ اس کا پاور سیکشن ہے یہ آپ ذہن نشین کر لیں ٹھیک ہو گیا اور آپ کا جب مطلب ہے آپ کا کارڈ پاور آن نہیں ہوتا اس کے اندر ڈسپلی نہیں آ رہا ہوتا یہ آگے سپلائی کہیں بھی نہیں جاری ہوتی تو اس صورت میں اس کے اندر کیا مسئلہ ہو سکتا ہے آج ہم وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پہلی چیز جناب کہ اس کے اندر آپ نے یہ ریزیسٹنس وہ چیک کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جناب اس کے اندر یہ اسے ہم تو جناب ورسٹر کہتے ہیں یا ویڈیئر کہتے ہیں یہ بھی چیک کر لیں ٹھیک ہو گیا یہ بھی اس کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے اوپر یہ نمبر وغیرہ لکھا ہوا ہے یہ دیکھ لیں جناب اس کا نمبر کیا جی ٹین ڈی ٹونٹی ٹھیک ہو گیا اس کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ ازیسٹنس جو لگیں ہیں ان کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ جناب یہ اس کا لگا ہوا ہے جناب یہ دسنس لگی ہے اس کے علاوہ یہ ایک آئی سی لگا ہوا ہے جس طرح سرور موٹر کے اندر وائپر ٹونٹی ٹو لگا ہوتا ہے اس طرح اس کے اندر یہ آئی سی لگا ہوتا ہے یہ بھی پاور کے حوالے سے ہوتا ہے یعنی اتنے سیکشن سے آپ نے پاور سیکشن کو چیک کرنا ہے اور اسی سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہوگا اب ہم مین پوائنٹ کی طرف آتی ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہوں کہ جس کارڈ کے اوپر کتنی ورکنگ ہوئی ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو ہم نے مطلب نہیں چاکی یہ دیکھ لیں حتیٰ کہ ہم نے اس کا پروگرامر جو ہے جسے ہم مایکرو کنٹرولر کہتے ہیں یہ دیکھ لیں مایکرو کنٹرولر کو بھی ہم نے ریسول کیا ہوا ہے حتیٰ کہ یہ آئی سی لگے ہوئے ہیں یہ دیکھ لیں یہ بھی ہم نے ریسول کیا ہوا ہے اور آئی آر کو بھی ہم نے ریسول کیا ہوا ہے ہم نے کہا جی ہو سکتا ہے کہیں سے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے ہم نے سارا کچھ کرنے کے بعد یہ کارڈ ہمارا پھر بھی آن نہیں ہوا ٹھیک ہو گیا یہ مطلب پاور سیکشن کے اندر جتنی ریزسٹنس تھی یہ ساری میں نے چیک کی یہ ریزسٹنس جو ہے زیرو ہم کی یہ میں نے چیک کی کیونکہ یہ بھی فیوزب ریزسٹنس ہے پاور ریزسٹنس ہے ٹھیک ہے اس کو بھی ہم نے چیک کیا لیکن کیونکہ ان میں سے کوئی چیز بھی شارٹ شو نہیں کر رہی تھی اس لیے ہم نے اس کو مزید پھر آگے نہیں چھیڑا پھر ہم نے ساری چیزوں کو ریزسٹنس کر کے چیک کیا سارا کام کرنے کے بعد پھر جو لاسٹ پہ چیز ہم نے کی جو ہم نے اس پہ ورکنگ کی جو ہم نے کام کیا وہ کیا ہے وہ کام یہ ہے جناب کہ یہ تقریباً کوئی تیسرا کارڈ ہے جس کے اندر ہم نے یہ کپیسٹر چینج کیا ہے یہ دیکھ لیں یہ کپیسٹر یہاں پہ اس طرح کا کپیسٹر لگا ہوا تھا پہلے یہ دیکھ لیں جناب پہلے جو کپیسٹر لگا ہوا تھا وہ اس طرح کا تھا ٹھیک ہو گیا یہ والا کپیسٹر جو ہے یہ میٹل باوڈی والا پہلے یہ کپیسٹر لگا ہوا تھا اور جب یہ کپیسٹر یہاں پہ لگا ہوا تھا حالانکہ ہمارے میں یہ مائنڈ بھی نہیں تھا کہ یہ بھی خراب ہو سکتا ہے اس کو ہم نے ریپلیس کیا ریپلیس کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کی جگہ ٹھیک ہو گیا اس کی ویلیو بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ایک منٹر جی اس کی مجھے ویلیو ذرا دیکھنے دیں اس کی ویلیو کیا ہے یہ جناب کپیسٹر ہے اس کی ویلیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کی ویلیو ہے اس کی ویلیو ہے دس مائکرو فیرٹ یعنی ٹین یو ایف اور پچیس وولٹ سیم لائک جس طرح یہ ہے جی دس مائکرو فیرٹ اور پچیس وولٹ یہ والا جو کپیسٹر چھوٹا لگا ہوا ہے سیم کپیسٹر یہی والا یہاں پہ لگا ہوا تھا ٹھیک ہو گیا اس جگہ پہ یہ کپیسٹر یہاں پہ لگا ہوا تھا یہ دیکھیں جناب یہاں پہ ہم نے بڑا کپیسٹر لگایا ہے ٹھیک ہو گیا جو یہاں پہ لگا ہوتا ہے وہ بھی سیم اسی طرح کا میٹر کپیسٹر تھا پولارائز کپیسٹر تھا ٹھیک ہو گیا اس کی ویلیو تھی ٹین مائکرو فیرٹ اور پچیس وولٹ سیم لائک اس کپیسٹر کی طرح یہ دیکھ رہینا آپ یہ جو کپیسٹر ہے چھوٹا یہ یہی کپیسٹر ہم نے ریپلیس کیا یہاں پہ یہاں پہ ریپلیس کرنے کے بعد پھر اور الحمدللہ بھی اس کا ڈسپلی آن ہو چکا ہے یہ ہمارے پاس کوئی دوسرا تیسرا کارڈ ہے جس کے اندر ہم یہی مسئلہ حل کریں آپ کے پاس بھی اگر ایسا کوئی ایشو آتا ہے تو آپ نے بھی اس کارڈ کو سب سے پہلے آپ نے چھیک کر لینا ہے کوئی رزسنس بغیرہ نہ اپن ہو کوئی شاٹے ہی تو نہیں ہے اس کے اندر یہ بلاسٹنگ تو نہیں ہوئی اگر بلاسٹنگ نہ ہوئی ہو تو آپ نے آنکہ بند کر کے یہ بھارا کپیسٹر اتار دینا ہے کیونکہ یہ ہمارے ایڈی تیسرا ہمارا کارڈ ہے دوسرا تیسرا کارڈ ہے جس کے اندر ہم یہ مسئلہ اسی جگہ سے حل کر رہے ہیں اس کے اندر بھی ہم نے یہی کپیسٹر ریپلیس کیا ریپلیس کرنے کے بعد ہمارا یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے ٹھیک ہو گیا امید کرتا ہوں کہ یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند ہوئی ہوگی بڑی انفارمیٹیو ویڈیو کیونکہ یہ پرابلم کسی کے پاس میں نے خود جو ہے نا اس طرح کے کارڈ جو ہیں وہ ڈیڈ ہوتے دیکھیں لیکن ابھی ہم نے کچھ ورکنگ کی ہے اس کو پر ورکنگ کرنے کے بعد ہمیں اس کا یہ سولوشن ملا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس لئے ہم نے جناب یہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار